سحیفہ جببار اپنی موت کی دعا کیوں مانگتی تھی اداکارہ اپنا تلخ ماضی یاد کر کے رو پڑی پاکستان شعبز کی معروف اداکارہ و موڈل سحیفہ جببار کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب ڈپریشن کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو چکی تھی وہ اتنے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئی تھی کہ وہ خود اپنی موت کی دعا مانگتی تھی ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ ذہنی مسائل اور ڈپریشن پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وقت میں یومیاں تیس کولیاں تک کھاتی تھی سحیفہ جببار پہلے بھی اعتراف کر چکی ہے کہ وہ شدی ڈپریشن کی حالت میں ہر روز اپنی موت کی دعا مانگتی تھی دراصل سحیفہ جببار دوہزار تیرہ سے ڈپریشن کا شکار تھی انہوں نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے اور ان کے خاندان کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ اور چیزوں کو سمجھنے والے نہیں وہ خاندانی زمیندار لوگ ہیں جن کا طرز زندگی ہی مختلف ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنے ذہنی مسائل کو سمجھنے میں بھی وقت لگا اداکارہ کے مطابق دوہزار تیرہ سے انہیں وقتن فوقتن ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے لیکن وہ انہیں سمجھنے سے قاسر تھے مگر جب ان کا ڈپریشن شدید ہو گیا تو ان سے سبر نہ ہوا اور انہوں نے اس پر بات کرنا شروع کی آخری چند سال ان کے انتہائی برے گزرے ہیں وہ شدید ڈپریشن کا شکار رہی ہیں جبکہ اتفاق سے انہیں چند تھرپسٹ بھی اچھی نہیں ملے جس ورہ سے وہ مزید علچن کا شکار ہوئیں انہوں نے بتایا کہ ان کا ڈپریشن اس قدر سنگین ہو چکا تھا کہ والدین اور شوہر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہے تھے اور انہیں بھی احساس تک نہیں تھا کہ کوئی ان کے لیے پریشان رہتا ہے اداکارہ نے کہا کہ شدید ڈپریشن کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی اور ان کے دل کی دھڑکن فی منٹ تیس سے بھی کم ہو جاتی تھی جس وجہ سے انہیں شدید تقلیف ہوتی تھی صحیفہ جببار نے بتایا کہ ایک بار کینیڈا جاتے وقت انہوں نے فضائی میزبانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے دل کی دھڑکن فی منٹ تیس سے بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مر گئی ہیں اداکارہ نے بتایا کہ دیپریشن سے بچنے کے لیے انہوں نے پانچ وقت کی نماز تحجد اور تلاوت قرآن پاک بھی کی لیکن اسے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہوا صحیفہ نے کہا کہ دین سے دوری کی وجہ سے دیپریشن نہیں ہوتا اور نہ ہی دین کے قریب آنے سے اس بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہے جسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اب ان کی ذہنی صحت ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے لیکن اب بھی انہیں دیپریشن سے نکلنے میں وقت لگے گا